ایک بھائی نے قویسن کیا تھا کہ یہ ٹیلی فون پر نکاح کیس طرح کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ان کے شاید بھائی کا نکاح تھا ایک طرف بھائی تھے ایک طرف لڑکی تھی یہاں پر اور دو گواہ ہدر ادھر بیٹھ گئے تھے اور نکاح کر لیا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں دیکھئے ہمارے شرعی قوائد کی روشنی میں جب ایجاب و قبول ہوتا ہے ایک طرف سے ایجاب دوسری طرف سے جب دوست کو قبول کرتا ہے بعد میں اس کو قبول کہتے ہیں یہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی معفل میں ایک ہی مکان میں ہونا ایک ہی جگہ میں ہونا لازم ہے نکاح کے صحیح درست انعقاد کے سلسلے میں لہذا اگر بالفض لڑکا اس طرف ہے مثال کے طرف امریکہ میں ہے بچی پاکستان میں ہے اب انہوں نے اپنے پاس دو دو گواہ بٹھا بھی لیے تب بھی اگر لڑکی مثال کے طرف پہلے کہہ رہی ہے یہ ایجاب ہوگا جو پہلے کہتا ہے وہ ایجاب ہے جو بعد میں اس کو قبول کرتا ہے وہ قبول ہے تو یہ ایجاب و قبول ایک جگہ ایک مقام پر نہیں ہو رہا لہذا ٹیلی فون پر اس طرح نکاح نہیں ہو سکتا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لڑکا وہاں سے یہاں پاکستان فون کرے مثلا کسی کو چچا کو تایا کو پھپاو کسی کو کہ آپ میرے وکیل بن جائیں نکاح کے وکیل اور میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح فلانا بنت فلان سے ان لڑکی کا نام اس کے والد کا نام لے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں یعنی ٹیلی فون پر وکیل بنانا جائز ہے نکاح جائز نہیں ہوتا وکیل بنا دیا اب وہ جو ان کے وکیل ہیں وہ بچی کے پاس جا کر کہے میں اپنے موکل کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں بیٹا آپ نے قبول کیا بچی کہا قبول کیا تو اب یہ جو وکیل کہہ رہا ہے یہ لڑکی کے طرف سے جو کہہ رہا ہے یہ ایجاب ہے اور لڑکی جو قبول کر رہی ہے قبول ہے اور یہ ایجاب و قبول دیکھیں ایک مجلس اور ایک مقام پر ہے اسی طرح لڑکی بھی وکیل بنا سکتی ہے کہ یہاں سے کال کر کے وہاں کسی کو وکیل بنا دیں پھر وکیل اس ایک مجلس محفل میں لڑکے سے دو گواہوں کے سامنے ایک قبول کروالے پہلے ایجاب کریں پھر قبول کروالے تو یہ ایجاب و قبول ایک مقام پر یہ نکاح سیئے ورنہ یاد رکھیں کہ آج کل جیسے نیٹ کے اندر آپ ویڈیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں اور لڑکا لڑکی آپ نے سامنے کے دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں تب بھی یہ ایک مقام نہیں کہلائے گا یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اسکائپ لگا کر کھڑا ہو جائے نماز کے تقبیر لگا کے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ امریکہ میں اور آپ اپنے گھر میں اس کے پیسے جماعت شروع کر دیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ امام اور مقتدی ان کا ایک جگہ پر ایک مقام پر ہونا لازم ہے تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیٹ یوز کر رہا ہے یا ٹیلی فون پر ہے تو چاہے آواز کتنی قریب کیوں نہ ہو آپ ویڈیو چیٹ کر رہے ہیں کہ دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں اس کے باوجود یہ دو الگ الگ مقام ہیں اور الگ الگ مقام پر اجاب و قبول سے نکاح نہیں ہوا کرتا جن جن کے نکاح اس طرح ہوئے ہیں اگر کوئی بھائی بہن سن رہے ہیں